اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے the continuous statement آج کے لیکچر میں ہم continuous statement پڑھیں گے اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا تھا وہ تھا the break statement اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے the continuous statement تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں without time wasting continuous statement کسے کہتے ہیں تو the continuous statement skips the current iteration of the loop and continues with the next iteration continuous statement ہمارے پاس ایک loop یعنی پروگرام میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک iteration کو ہم skip کریں یعنی ہمارے پاس continue statement basically skip purpose کے لیے استعمال ہوتا ہے skipping کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی پروگرام میں ایک statement کو skip کریں یعنی ہم ایک iteration کو skip کرنا چاہتے ہیں تو ہم کونسا کسی چیز کس چیز کی use کریں گے تو ہم continue statement کی use کریں گے اور break statement میں ہم کیا کرتے تھے break statement میں ہم اگر فروگرام کو یعنی ختم کرتے تھے تو stop کر لیتے تو ہم break کا استعمال کرتے یعنی iteration کو stop کر لیتے تو ہم break کا استعمال کرتے تھے اور continue statement میں ہم صرف ایک ایٹریشن یعنی ایک سٹیٹمنٹ کو skip کرتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا ایٹریشن یعنی statement ہمارے پاس execute میں نہ آئے تو ہم continue statement استعمال کرتے ہیں تو بسکلی continue statement ہمارے پاس skip the current iteration of the loop continue with the next iteration اور دوسرے کو next iteration کو چلا جاتا ہے it is mainly used for a condition so that we can skip some code for a particular condition تو یہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس skipping کے لیے use ہوتا ہے skipping purpose کے لیے ہمارے پاس continue statement استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم چاہتے کہ پروگرام میں کوئی iteration یعنی کوئی statement ہم skip کریں اگر ہم چاہتے کہ اس کو پروگرام میں نہ execute کریں آؤٹفٹ میں show نہ کریں تو ہم continue statement استعمال کرتے ہیں its syntax is its syntax is continue یہ ہمارے پاس جو اس کی syntax use ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے continue یہ اس کی syntax ہے پروگرام میں ہم continue کو use کرتے ہیں continue statement کو تو ہم اس طرح use کریں گے the continue statement is almost always used with the fl statement ہمارے پاس continue statement ہمیشہ کونسی جگہ استعمال ہوگا fl statement میں ہے تو یہ تین باتیں آپ لوگوں کو ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس continue statement basically skipping کے لئے use ہوتا ہے اگر ہم کوئی پروگرام کی کوئی part یعنی کوئی iteration کوئی statement skip کرنا چاہتے تو ہم continue use کرتے ہیں اور ہمارے پاس syntax کچھ اس طرح ہے اور ہمارے پاس basically fl statement میں always use ہوتا ہے اب آپ لوگوں کے لئے میں نے کچھ سمپل سا اسام کرنے کے لئے کچھ syntax یعنی continue کی دیئے کہ کس طرح while میں do میں for میں پہلے جب ہم while this expression یعنی ہم جب condition دیتے پھر if statement استعمال کرتے پھر ہم continue new statement اگر ہمارے پاس continue ہم یہاں استعمال کرتے تو ہمارے پاس جب skip ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں آجاتا ہے تو یہ continue ہمارے پاس skipping کا کام کرتے تو یہ جو statement پر ہم نے دیا ہوتا ہے تو وہ skip کر لیتا ہے جو statement ہم نے اپ میں دیا ہوتا ہے تو وہ skip کر لیتا ہے پھر ہمارے پاس while loop کو condition چیک کرنے کے لئے آجاتا ہے اور do میں ہمارے پاس its text expression یعنی ہمارے پاس یہاں ہم condition دیتے ہیں اور پھر continue دیتے ہیں اور continue جو condition ہم نے دیے ہوتے تو اس پر وہ skip ہو جائیں گا اور ہمارے پاس while میں دوبارہ condition چیک کرنے جب تک یہ condition آتا رہے گا تو ہمارے پاس skip ہوتا ہے جب یہ condition فالس ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو value آئے گا تو وہ پھر execute ہوگا اور اس سے پہلے جو یہاں ہم نے mention کیا ہوتا ہے if میں تو وہ skip ہوگا اور for ہے تو ہمارے پاس اگر ہم if میں کوئی statement دیتے ہیں تو condition ہمارے پاس جو if یعنی true ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو continue ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ skip کر لیتا ہے اور اگر ہمارے پاس false یعنی ہوتا ہے تو ہمارے پاس execute ہوتا ہے جب تک true نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس skip نہیں ہوتا جب condition true ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس continue control continue کو execute یعنی skip کر لیتا ہے اور پھر ہمارے پاس condition check کر لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس while do of for میں کچھ اس طرح use ہوتیں گے continue statement اب میں نے ایک پروگرام دیا ہے جس کا یعنی یہ ایک پروگرام ہے ہیش انکلوٹ study ہو اچ یہ تو آپ لوگوں کو پھر ہم نے variable end main end i is equal to one initialization کی ہے variable کی پھر ہم نے for loop کا استعمال کیا ہے for loop کا جب ہم نے استعمال کیا ہے تو ہم نے condition کچھ اس طرح دیا کہ i is equal to one i less than i equal to ten i plus plus ہمارے پاس پھر ہم نے condition جو دیا ہے تو ہم نے i is equal to 5 جب یہ true ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں کیا کام کرے گا ہم نے continue statement کو لگایا ہے تو یہ جب i is equal to 5 ہو جائے تو ہمارے پاس if statement جب true ہوتا ہے تو ہمارے پاس continue یعنی skipping pipe پر یہ skip ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس output میں 5 execute نہیں ہوگا اس کے علاوہ جب تک program true ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی numbers ہوتے وہ execute ہوتے اور pipe پر یہ skip ہو جائیں تو یہ ہمارے پاس basically اس طرح ہی کام کرتا ہے continue یعنی print i is equal to i کی value print ہوگے اور return 0 تو جب ہم ہمارے پاس مہارے پاس 5 سٹیٹمنٹ کام کرے گا skipping کرے گا تو یہ نمبر ہمارے پاس output میں execute نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے continue statement لے گیا ہے جس کا کام ہے skipping تو ہمارے پاس یہ والے iteration نہیں execute ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس compiler for loop میں آئے گا یہاں 6 ہوگا اور 6 ہمارے پاس 10 سے less than ہے تو ہمارے پاس if check کرے گا if ہمارے پاس 5 ہے تو یہ 6 ہے تو یہ condition نہیں ہوگا یعنی یہ تو اس کے برابر نہیں ہے تو ہمارے پاس direct 6 execute ہوگا 7, 8, 9, 10 لیکن صرف pipe پر ہمارے پاس یہاں skipping کا کام کرے گا کیونکہ ہم نے if میں i equal to 5 condition apply کیا ہے تو یہ ہمارے پاس basically continue statement کا کام ہے جو میں نے آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں بتایا پھر ہمارے پاس output check کر لو 1 execute, 2 execute, 3 execute, 4 پھر pipe کو دیکھ لو output میں 5 نہیں ہے کیونکہ کیونکہ نہیں ہے کہ وہ وہاں ہم نے if میں equal to 5 لگایا تھا i equal to یہاں ہم نے i equal to 5 لگایا تھا اور if statement میں اور پھر ہم نے continue continue لگایا تھا تو اس لئے ہمارے پاس output میں pipe نے کیونکہ یہ skip ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے continue statement لگایا تھا continue کا basically کام تو بھی skipping ہے یہ یہ نیچے میں نے لکھا بھی ہے یہ آج کا لیکچر ہے the end اور یہ آج کے continue statement ہے اور اس سے پہلے میں نے break statement پڑھا تھا پڑھا تھا اور آج ہم نے continue statement پڑھا لیا تو دونوں statement آپ اس میں compare کرو اور خود نتیجہ نکالو کہ کونسا کس لئے use ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو briefly بتایا ہے break statement کی بارے میں بھی اور continue statement کے بارے میں بھی تو السلام